کورنگی نمبر پانچ 35 بی میں پاکستان زندہ بات پیپلز آرگنائزیشن کراچی ڈیویجن کے تحت مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا ریپورٹ کریں گے رحمہ نتی پاکستان زندہ بات پیپل آرگنائزیشن کراچی ڈیویجن کی جانب سے کورنگی نمبر پانچ 35 بی میں غریب اور مستحق افراد میں راشن تقسیم کیا گیا اس موقع پر پاکستان پیپلز پارٹی دسٹک اورنگی کے صدر جاویشی اور سابقہ ایم پی اے فرہین مغل نے دیگر مہمان گرامی کے ساتھ خصوصی شرکت کی راشن تقسیم کیا جا رہا ہے جس کو میں انتہائی قدر کی نگاہ سے رکھتا ہوں چیرمن پاکستان زندہ باد آرگنازیشن ہم نے آج یہ کورنگی میں ڈسٹیبوشن رکھی ہے مستقین میں راشن کی تو یہ تقریباً کافی تعداد میں لوگ ہیں جو اس سے مستفید ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ ہمارا پورے پاکستان میں چل رہا ہے اور ہم شکر گزار ہیں اللہ تعالی نے ہمیں دیا اور ہم نے لوگوں کو دیا پیزیڈ بیو نے آج یہ پروگرام رکھا ہے اس کو میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہاں کی جو عوام ہیں اس کو ڈیزی پلین اور جو اورگناز کی انہوں نے پروگرام وہ بھی قابل تعریف ہے اس طرح کے جو حقوق العباد ہیں وہ ہم عدا کرتے رہتے ہیں اس طرح کے کام کرنا اس سے پہلے بھی جب میں وائس چیئرمن تھی میں نے تقریباً پاک آرمی کے تاؤن سے گیارہ سو مستحق لوگوں کو راشن فرہام کروایا تھا ان کے ساتھ مل کے اس ایونٹ کے حوالے سے تو ظاہر سے بات ہے اس میں کچھ کہنا جو ہے وہ سورج کو روشنی دکھانے کے مطاردیف ہے اور خاص کر ہمارے کورنگی کے نوجوان جب سے یہ کوویڈ آیا ہے تو اتنے زیادہ مطاردیف ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اور کہیں نہیں دیکھا رمضان اور مبارک کے مہینے میں غریب اور مستحق اپرات میں راشن تقسیم کرنا عصار اور بھائی چارے کا بہترین ذریعہ ہے کیمرامین ریحان صدیقی کے ساتھ راہیمن عدیم کے ٹوینٹی ون نیوز کراچے